بسم اللہ الرحمن الرحیم بگلے نے دعوت قبول کر لی بگلا صبح آسویرے اٹھا اور لومنی کے گھر پہنچ گیا اور سلام کر کے حال حوال پوچھا جب کھانے کے بار یہ تو لومنی ایک بڑا تھال نکال لے آئی اور اس میں شوربہ ڈال دیا اور دونوں اس میں کھانے لگے لومنی زبان سے چاٹنے لگی اور چند ہی لمحوں میں سارا شوربہ چٹ کر گئی اور بگلے کو ایک کترہ بھی نہ ملا کیونکہ شوربہ بہت پتلا تھا اور بگلے کی چوچ بڑی باریک تھی لومنی نے کہا شوربہ بہت مزیدار تھا مگر تم نے شوق سے نہیں کھایا جیسے کہ گریبوں کو کھانا آپ کو بایا نہیں ہے بگلے نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے برپور نہیں کھا پایا اور کہا کہ کل آپ میرے گھر دعوت پرانا اگلے دن لومنی بگلے کے گھر پہنچ گئی بگلے نے بڑی آو بگت کی اور کہیں سے سراہی لے آیا اور اس میں کیمہ پکا کر ڈال دیا کیونکہ سراہی کا مو بڑا چھوٹا تھا جب کھانے کی باری آئی تو بگلہ بڑے مزے سے سراہی میں چونچ ڈالتا اور کھاتا رہا جبکہ لومنی کابو اس میں نہ جا سکا جس کی وجہ سے لومنی بچاری کچھ نہ کھا سکی گرا پڑا کھاتی رہی اور چارتی رہی لیکن اس کے پلے کچھ نہ پڑا اور بڑی شرمندہ ہوئی کہ اس نے جیسا سلو کیا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا درست حیات اگر کسی کے ساتھ حاسی مزاق کرے جو اس کو برا لگے اگر وہ اس کا جواب صحت دے تو تمہیں چاہیے ایک اس کو ٹال دو اور برا نہ مانو دوستوں کے ساتھ ہمیشہ بلائی کریں اور دوستوں کے ساتھ دھوکا نہ کریں ورنہ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا موسیقی